ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے تیس چالیس چیرے بار بار نظر آتے ہیں یہاں سے بات کو ہم دوارا شروع کرتے ہیں آپ تو اس کو ایکسپیننگ کر چکے تھے لیکن میں صرف اس پہ اگر آپ اجازت دیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جی فہد ذرا کیکلی بولی دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جہاں پہ بات کریں نا کہ لوگ وہی چہرے نظر آتے ہیں ہم بہت آگے چلے گئے جب آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کے ساتھ کیا پرابلم ہے اس کے لیے دیکھیں نا کہ آپ کا ایک نیوز سائیکل ہے وہ نیوز سائیکل چوبیس گھنٹے کا نیوز اجنڈا جو ہے اس کو اسٹابلش کر رہا ہے جس طریقے سے ہمارا یہ نیوز سائیکل ورک کرتا ہے اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ پہلے خبر بریک ہوتی ہے اس پہ سارے چینلز کو بریکنگ نیوز میں کرتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ ایک ججمنٹ ہوتا ہے کہ کیا بریک کرنا ہے پھر ایک بھیڑ چال چلتی ہے پھر اس کے بعد وہ ہیڈ لائنز میں آتا ہے پھر وہ ہر گھنٹے ہیڈ لائنز میں پیٹا جاتا ہے پھر اس پہ بیپرز ہوتے ہیں جب تک وہ تین چار گھنٹے چلتا ہے تو اس کے اندر ایک روح آ جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ شام کو وہی ٹاپک اٹھتا ہے ٹاک شوز میں اور اس میں گیسٹ آتے ہیں پرابلم شروع ہوتا ہے کہ شروع جہاں سے ہوا اگر کوئی ایسا ایشو جس کو سارے دن نہ پیٹا جائے تو شام کو وہ ٹاک شوز میں پک نہیں ہوگا پرابلم پیچھے ہے کہ خبر کیسے بریک ہو رہی ہے کیا وہ بریک ہونی چاہیے اس کے بعد اس کا جو ٹویٹمنٹ دھو رہا ہے کیا وہ ایسا ہونا چاہیے دیکھیں فہد آپ کی بڑی یونیک پوزیشن اس انڈسٹری میں بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ بروڈکاسٹر ہونے سے پہلے آپ ایک بہت بڑے اخبار کے مدیر رہے ایڈیٹر رہے پھر آپ بروڈکاسٹر تھے اپنے ٹیلیویجن پروگرام پروڈیوس کرتے رہے پھر آپ نے ایک ٹیلیویجن چینل لانچ کیا اب آپ اسے کہتے ہیں ایک اور ٹیلیویجن چینل کے ڈائریکٹر نیوز ہیں آپ ہی اپنی مجبوریاں جب بتا رہے ہیں تو یہ بھی تو ایکسپین کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے اس کی پیچھے کمرشل انسٹرنگٹ ہے نہیں 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 بلکل نہیں دیکھیں بڑی سمپل سی چیز ہے یہ دونوں ریکنسائلبل ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ریٹنگز کا مطلب ہے کہ ویور آپ سے ایک چیز مانگا ویور کہتا ہے میں نے وہ دیکھنا جو میرا دل کر رہا ہے اور اگر ہم کلاسٹک جنرلزم کر رہے ہیں جو اچھا ہے لیکن بورنگ ہے تو وہ وہ نہیں دیکھے گا ہمارے لیے جو چیلنج ہے جو اوورکم نہیں کر پارے ہماری انڈسٹری اس وقت وہ یہ ہے کہ ریسپونسبل فیکٹ اورینٹیڈ ذمہ دارانہ صحافت جو کہ انٹریسٹنگ بھی ہو یہ نہیں ہو پاری آپ اگر مجھے کہتے ہیں کہ جی میں ایڈوکیشن یا ہیلتھ پہ پروگرام کرتا ہوں تو ریٹنگ گر جاتی ہے اگر ہم ایڈوکیشن یا ہیلتھ پہ خبریں چلائیں تو لوگ نہیں دیکھیں گے اس میں قصور لوگوں کا نہیں یہ ہمارا ہے باہر کے ملک میں ہیلتھ اور ایڈوکیشن کو پروفیشنلی انٹریسٹنگ طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے ہم نے ہمیں پکی پکائی روٹی چاہیے سیاست پکی پکائی روٹی ہے ندیم ہم جو کنسٹرکٹر مواد ہیلتھ کا ایڈوکیشن پالیسی کا انرجی کا تابانائی کا وارٹرین پاور کا اس کو انٹریسٹنگ طریقے سے پریزنٹ نہیں کرتا دو حصے ہیں میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایسا ایشو ہے جو شاید میرے بھی اور حامل امیر سے کہ بھی اتنا ہی قریب ہوگا جتنا فاہد صاحب کر رہے ہیں ہم لوگ ان اخبارات سے آئے تھے جہاں پہلے یہ ہوتا تھا کہ فیٹس ویریفائی کرنے ہیں دو سورسز سے کراوس چیک کرنے ہیں کوٹس لانے ہیں اور پھر سٹوری فائل کرنے ہیں اس کی ورٹ تب بنتی تھی کہ دو کوٹس ہوں یہاں ٹائم نہیں ہوتا لیکن ایک ایشو جو ہے جس پہ اوپر میرا پھر دوبارہ ہے کہ فاہد کو حامل امیر کو طلت حسین کو عزر عباس کو پانچ ساتھ جو بڑے آپ کے گروپ کے میجر پلئئرز ہیں اگر وہ سٹینڈرڈ سیٹ کرتے تو ہم اس ریٹ ریس میں نہ پڑھتے جس میں بریکنگ نیوز کی خاطر خبر آسمانگر کر رہی ہیں تو میں بیٹھا آج ٹی وی پہ اسے بریکنگ نیوز پر چلا رہا ہوں یہ سٹینڈرڈ سیٹ کرنا ان پروفیشنلز کے ہاتھ میں تھا یہ سٹینڈرڈ سیٹ کرنے سٹینڈرڈ سیٹ کرنے کے اندر اس میں میں ایک چیز ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں یہ مارکیٹ پچاس چینل بننے سے پہلے چار پانچ چینل تک ہی تھی اگر اس سٹیج کے اوپر سے ہم اس کے اوپر زور دیتے فاہد حسین حامل میر کامران خان یہ سارے لوگ اخبارات سے آئے تھے ان کو پتا تھا نونز کیا ہے ہمیں اس کے اوپر ایمفسائز کرنا چاہیے تھا ہمیں اس دور میں پڑھنے سے پہلے کچھ سٹینڈرڈز وضع کرنا چاہیے ہم نے نہیں کیا ابھی بھی ٹائم ہے ہمیں کرنا چاہیے لیکن ابھی بھی ہیڈز تو ندیم سارے وہ لوگ ہیں جو کہ بڑے سینئر پر باکار جنلیسٹ رہے ہیں جو فاہد نے بات کی کہ ہم ہیلتھ اور ایڈوکیشن پر پر پروگرام کرتے ہیں میں اپنی مثال میرا سبجیکٹ ہے اکانومی ساری عمر میں اخبارات پر لکھتا رہا ہوں اکانومک ایشوز کے اوپر آپ پروگرام نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا کہ میں بہت تھوڑے پروگرام کرتا ہوں مہینے میں دو یا تین پروگرام کرتا ہوں مہینے میں بیس پروگرام اس پر نہیں کرتا حالانکہ ایشوز اتنے زیادہ ہیں روز کرنا چاہیے ہمارے پاس نہ اتنا ٹائم ہے نہ ہمارے پاس اتنی پروڈکشن ٹیمز ہیں ہیلتھ سیکٹر کے اوپر پروگرام ہو سکتا ہے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پوری ڈاکومیٹی بنائیں ہمارا کیمرامین اور ایک اینکر جائے گا اور وہاں کھڑا ہو کر وہ چالیس منٹ کا پروگرام کر دے گا نہ وہ فیپس دے سکتا ہے نہ وہ لوگوں کی سفرنگز دکھا سکتا ہے جو اس میں ویلیو ایڈ کرتا ہے لیکن اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اس کے لیے آپ کو خرچہ کرنا ہے لیکن کوئی بھی چینل پاکستان میں گروسلی پروفیٹیبل نہیں ہے اس میں باوجود کام رسورسز کے بہت سے جو ٹی وی انکرز ہیں انہوں نے لوگوں کی جو پروبلمز ہیں بہت خوبصورت انداز سے آپ لوگوں نے پرپیزنٹ کیا لیکن آپ کیا کیا آپ نے پانی کے اندر بسے جا کے وہاں سے ایز ایٹیز پروگرام دکھایا لیکن ایک بچے آئے اسے ملیریا کی پروبلم میں ڈائریا کا ایشو آج کل بہت پھیلا ہوا ہے ہم کتنا ریسرچ بیسد اس کے اوپر جو نظیم صاحب نے بات کی بلکل درست بات ہے ہمارے جو ابھی بھی جو بیٹھے ہوئے ایڈیٹوریل جو ہمارے سربراہان ہیں یا جو ایڈیٹوریلی کنٹرول کرتے ہیں کانٹنٹ کو ان کے پاس ہے یہ کنٹرول وہ ابھی بھی سینئر چنرلسٹ ہے کیا وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان کا رول جو ہے وہ مائنس ہوتا ہے میں تھوڑا سا اس میں ایک چیز کو آگے بڑھا دوں آپ سب کے لیے دیکھیں اس میں پیسہ چاہیے جو ندیم نے بات کی ہے اور جو فہد نے سوال اٹھا ہے اس کے لیے پیسہ چاہیے یہ ٹیلی ویژن چینل کوئی بھی ٹیلی ویژن چینل گروسلی پروفٹ میں نے کمالا یہ سارے مارجن سے سوائی کرتے ہیں فہد دیکھے نا آپ کو فہد ریسرچر کے لیے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایفیکٹس کو اکٹھا کرنے کے لیے کالٹی پروڈیوش کرنے کے لیے میں آپ کو ایکزامپل دوں یہ جو ابھی ندیم بات کر رہے تھے جو پولیشن میں لوگ بیٹھیں وہ بیٹھ کے فیصلہ کرنے بلکل صحیح بات ہے ہم نے کوشش بھی کیا ایک چیز ہے کہ آپ نے کہنا ان پرنسپل کے ہاں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ہم آٹھ دس چینل کے نیوز مینجرز بیٹھے میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ہم بار بار ٹکر چلاتے ہیں جو دھماکہ ہوتا ہے کہ فلانی جگہ دھماکے کی آواز سنی گئی یہ سب چینل چلاتے تھے اور بعد میں کبھی نکلتا تھا کہ کوئی سلنڈر پھٹ گیا ہے کبھی کچھ پینک مشتا تھا ہم ساروں نے یہ اگری کیا کہ یہ غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اور ہم نے کہا ہم کوئی چینل نہیں کرے گا دو چار مہینے یقین مانے کسی چینل نے نہیں کیا اب پھر شروع ہو گیا جی وہ بلکل وہ پورٹ نے دکھا ہے پورٹ نے دکھانے والا پی فہد صاحب بلکل اس پہ بھی آپ نے کوڈ آف کنڈک بنایا کہ کیمرہ کتنے فیٹ اونچا ہونا چاہیے اس پہ بھی عمل درامت نہیں ہوا بہت عدد نہیں ہو پا جائے اور جہاں سے یہ تحریک چلی تھی ان چینلز نے زیادہ دکھایا میرا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا میڈیا جو ہے اس کو obsession ہے کہ جو elite political elite کے جو issue ہیں جو اس وقت ان کے issues ہیں سارا focus اس پہ ہے جو آپ نے بات کی کہ ہم عوامی مسئلے اٹھاتے ہیں بلکل میں سمجھتی ہوں کہ آپ اٹھاتے ہیں مگر صرف وہ مسئلے جیسے human rights کی کوئی ایسی violation جس میں shock element ہو لوگوں کے اندر جو لوگوں کو out raise کرتا ہے وہ آپ دکھاتے ہیں کوئی اس کے اوپر follow up نہیں ہے آپ کوئی social movements جو ہیں وہ نہیں دکھاتے ہیں مثال کے طور پر پچھلے دنوں پی ٹی سی ایل ورکرز کی کتنا بڑا ان کے ساتھ ظلم ہوا کتنا کچھ ہوا آپ میں سے کسی ٹی وی چینل نے اس پروگرام کو نہیں کیا ان کے اوپر مطلب تیررز کوٹ کے اندر ان کے اوپر مقدمی ہو رہے ہیں ٹیکسٹائل ورکرز کے اوپر ہو رہے ہیں کیوں یہ issues جو ہیں وہ میڈیا کو concern نہیں کرتے ہیں تمام سارا کا سارا focus کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ اس لڑائی کا حصہ بن چکا ہے جو پاکستان کے اندر ریاستی اداروں کی لڑائی ہے جو ٹوٹ پھوٹ پاکستان کے ریاست کے اندر چل رہی ہے جس میں state within state میڈیا تو آپ کیا سکتا ہے میں آپ کو بتا کے سکتا ہے اگر آپ مجھے اجازہ دیں تو میں اپنا پوائنٹ کیا یہ خبر پاکستان کے اندر جو developments ہو رہی ہیں وہ پاکستان کی جو developments ہیں اس کی reflection تو آپ کو انہی چینل سے نظر آئے گی میڈیا یہاں پہ کیا ریپورٹ کرے میڈیا جو ریپورٹ کرے گا تو یہ کچھ ہو رہا ہے جو یہ ہوا سپریم کورٹ کے ججوں کی روٹیفیکیشن واپس لینے کا خبر تھی خبر ہو گئی کیا یہ خبر ٹوٹلی بیکار تھی اس کا کوئی بیسس تھا کی نہیں تھا بلکل بیکار نہیں تھی خبر میرے چینل کے ریپورٹر نے نہیں دی لیکن ندیم علک صاحب کے چینل کے ریپورٹر نے خبر دیا اور میرا خیال ہے کہ اس کی فخر کی خبر وہ غلط نہیں ہے اور یہ خبر اور بھی بہت سے لوگوں کے پاس تھی اور آنے والے دن ثابت کریں گے کہ یہ خبر غلط نہیں ہے اور آپ کا سوال سنکے مجھے جو ہے نا میہی جون دوہزار ساتھ یاد آ رہا ہے جب اس وقت ہم اس طرح کی خبریں دینی شروع کی ہیں اور ہم نے بولنا شروع کیا کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں ایک ایمرجنسی اور مارشلہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو وہ بھی اسی طرح ان کے لوگ بھی آگئے اسی طرح ہماری کلاس لیا کرتے تھے کہ جی میڈیا جو ہے وہ اصل ایشیوز کی طرف نہیں جاتا میڈیا ایک مفعہ پڑا رہا ہے سنسیشنل پڑا رہا ہے دی سٹیبلائز کر رہا ہے اسی طریقے سے ہمارے پر اس وقت بھی الزام لگتے تھے اور آپ دیکھے گا کہ فخر الرحمن کی خبر جو ہے وہ بلکل صحیح ثابت ہوگی دیکھیں خبر چاہیں درست ہو جی جی فہا جلدی سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ تو بات کر رہے ہیں کہ ہم کتنے پاورفل ہیں یا کتنے نہیں ہیں جتنا کہ حامد بات کر رہے تھے میرا خیال ہے اب یہ ہمیں بھی سوال اٹھانے کا وقت آگیا ہے کہ کیا سیاستدان یا سیاسی پارٹیاں یا اسٹیبلشمنٹ میں بھی اتنی اس کے لاغی ہے کہ اب میڈیا استعمال ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم استعمال ہو رہے ہیں ایکزاکٹلی ایکزاکٹلی موسیقی